کوئی لڑا الیکشن مسلم لیگ نون کے خلاف اب آپ کہاں پہے ہیں درمیان میں ہیں یا ابھی بھی آپ اپنے ساتھ ہیں جی دیکھیں جو بھی کوئی خیر کا کام کرے گا ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں بھی کوئی خیر کا کام کرے گا ریاست کی فلاو بابود کے لیے آزاد کشمیر کے اندر اسلامائزیشن کے لیے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہمارا ذاتی طور پر تو کسی کے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں ہے ہم تو ان بنیادی اہداف کو سامنے رکھ کر تو آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان اہداف میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی ریاست کے لیے کوئی اس کی شناخت بن سکتا ہے اس کے لیے پہچان بن سکتا ہے تو ہم اس کا تعاون کرتے ہیں چنانچہ حالیہ انتخابات میں رابلہ کوٹ میں ہم نے حسن ابراہیم کا جوہو ساتھ دیا اور وہ اس لیے کہ اس خاندان کا تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے اور اسی رول کو ہم نے اپناتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ جی قوم نے جب خالد ابراہیم صاحب کو پانچ سال کا منڈیٹ دیا تھا تو یہ پانچ سال کا منڈیٹ جاری رہنا چاہیے اس میں تسلسل جاری رہنا چاہیے آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہا جاتا ہے جی دیکھیں کہ once upon a time strategic depth کی بات ہوتی تھی تو آپ لوگ ڈالنگ تھی state کے state آپ کو بہت زیادہ عزت دیتی تھی state آپ کو یہاں پہ ہر طریقے سے مکمل ساز و سامان مہیا کرتی تھی حقانی نیٹورک کی بات ہوئی سمی الحق صاحب کی بات ہوئی فضل و ڈیمان صاحب کی بات ہوئی ایک آپ لوگوں کا یہ انگل ہے دوسرا آپ کے اوپر عزام لگتا ہے دیکھو جی یہ جو لوٹے پکڑ کے تبلیغی جماعت والے ہیں یہ بھی یہی لوگ ہیں تیسرا آپ کا ایک سیاسی رخ ہے اور چوتھا آپ کے اوپر عزام لگتا ہے دیکھو جی انہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی تو حضور یہ ہر جگہ میں کھٹکتا ہوں دلے یزدان میں کانٹے کی طرح یہ چکر کے مسئلہ کے جی ایک تو پہری بات تو یہ ہے کہ ہم اس ریاست میں جب پاکستان بننے سے پہلے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک مسجد کسی جگہ بنانی ہو تو اس میں رائے دو بھائی بھی دے سکتے ہیں اس بستی کے لوگ بھی دے سکتے ہیں کہ مسجد یہاں پہ مناسب ہے یا نہیں ہے لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر تو وہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے تو لہٰذا ہم پاکستان کو وہی تقدس اس کو دیتے ہیں اور اسی تقدس کو بنیاد بنا کر ہم آگے بڑھے اور جہاں تک فرقہ واریت کی بات ہے تو میں اپنی ریاست کی بات کروں گا کہ ہماری ریاست میں اللہ کا کروڑ حق کرم ہے کہ وہاں ہم نے اس فرقہ واریت کے افریت کو پنپنے نہیں دیا چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ چند سال پہلے جب وہاں پر ملی اگجیتی کانسل بنائی گئی تو کشمیر بھر کی تو قریباً چھوٹی بڑی ستائیس دینی جماعتیں ان سب نے متفقہ طور پر اس بندہ عاجز کو اپنا صدر مقرر کیا منتخب کیا لہٰذا اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ صدر منتخب ہونا نامزد ہونا یہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ اہم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی جماعتوں کا اعتماد یہ اس سے بڑی بات ہے تو یہ اس سے بڑی بات ہے تو اتنی جماعتوں نے اعتماد کیا اور یہ اعتماد جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہم اس کو اپنی لیے آن سمجھتے ہیں جتنے لوگ ہیں ان کو ہم دیکھیں دین اعتدال کا نام ہے دین اعتدال کا نام ہے اور اعتدال میعراج ہے انسانی سوچ کے پختہ ہونے کی جہاں افرات اور تفریت آ جائے جہاں بہت زیادہ آگے بڑھ جائے یا بہت جہاں پر جو ہے وہ درگزر سے کام لینا شروع کر دے آدمی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ دین کی حقائق کوئی مسخ کرنا شروع کر دے تو یہ تو دین نہیں ہے دین اعتدال کا نام ہے اسی سے جس سوال کی طرف میں لار ہوں سر میں چاہتا ہوں لوگوں سے کہ سامنے بات کلیر ہو جائے لوگ پیٹ پیچھے بات کریں یا آپ کے بارے میں ڈس انفرمیشن پھلاتے ہیں وہ نامناسب بات ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی سو سائٹ بمبر جتنے بھی ہیں اس طبقہ فکر کے اہل سنت کی طرف سے وہ نائنٹی پرسن لوگ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں یہ الزام ہے افواہ ہے یا بہتان ہے کیا یہ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو سائٹ بمبر یا کوئی چیز دیوبند مکتبہ فکر تو دور کی بات ہے کسی مسلمان کے خلاف سو سائٹ بمبر کا استعمال وہ تو کوئی دین کوئی مذہب بتاتا ہی نہیں ہے اس کی تو کسی طرح سے کسی دین اور کسی مذہب میں ہی نہیں ہے دیوبند وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو مسلمان کے اوپر سو سائٹ بمبر کرے تو جہاں تک تعلق ہے کہ جہاد کے لیے آج مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جدوجہد ہے اس کوشش کے اندر جو ہے وہاں کے لوگ لگے ہوئے ہیں وہاں کے علماء وہاں کے طلبات جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو لہٰذا اس تحریک کو ہم اس تحریک کو آزادی کی تحریک سمجھتے ہیں اس تحریک کو ہم کسی طرح جو ہے وہ کسی فرقہ واریت کی تحریک نہیں سمجھتے یہ ملتان ہے یہ بالکل کتن کتن یہ کسی طرح نہیں